چلیں گی حاشم سویب کرنی سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو بات کرو جی بھائی بات کرو بولا بھائی بولا بھائی زبردہ 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 سوال آرہی ہاں جی کیا کیا حال ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ تو اللہ کو مانتے نہیں آپ کے لئے تو خیر ہے کی بات ہے ہاں تو ہم میرا اپنا شکر ہے اچھا یہ ہلو ہاں جی ہاں جی بولے بولے ٹھیک ہے اچھا یہ جب ہلو ہاں جی ہاں جی بولو بولو آپ کو جب ہم نے یہ جہنمی لکھا تھا تو آپ کو اچھا لگا تھا آپ کے کہنے سے میں نے تھوڑی جہنمی ہو جانا ہے میں آپ کو کہا رہا ہوں آپ جہنمی ہوں اچھا لگے اچھا لگے یا برا لگا ہے میں نے آپ کو جہنمی کہا برا لگا ہے اچھا لگے نہیں ویسے ہی اگر میں بتا رہا ہوں مجھے تو برا لگا ہوں کہ میں جہنم کو مانتا ہوں آپ تو مانتے نہیں ہو تو میں اس لئے مانتا نہیں ہوں تو میں ہستا ہوں نہیں ویسے ہی اگر میں آپ کو برا لگا تھا اگر مجھے اگر میں آپ کو بری بات کو برا لگتا ہوں ہاں مگر مجھے اگر کوئی بری بات لگے نہیں آپ اچھے اور برے کا فرق تو کر سکتے ہیں مجھے کوئی بری بات لگے تو بری بات لگتا ہوں تو اچھا یہ اچھے اور برے کا فرق یہ آپ کو کہا کہاں سے پتے چاہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہمیں تو کسی اگر آپ کے مطابق خیصی خدا نے بنایا نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر تو ایک دوسرا کہ مارو پیٹو قتل کرو یعنی مطلب آپ کو یہی مطلب ہوا موریلیٹی اگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہے جب گوڈ اگزیسٹ نہیں کرتی چلیں ہمیں آپ کو بتاتا ہوں موریلیٹی کہاں سے اگزیسٹ کرتی ہے آپ کی فلسفی کے مطابق بتاؤں گا اب میری باتوں کو تھوڑا دیاں سے سننا ہے اور تھوڑا تھوڑا سوال پوچھوں گا بیچ میں ان کے جواب دینے ہیں رسول اللہ جو تھے ان کا لقب تھا صادق اور امین تھا یا نہیں تھا تھا یا نہیں تھا 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 مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح مسلم آیا تھا رسول اللہ پہ جی اسلام تو بھئی آدم علیہ السلام سے ہے قرآن میں لکھا ہے میرے چاند جزا ٹھائر جا رسول اللہ پہ نبوت کیس عمر میں آئی چالیس تو صادق اور امین وہ نبوت سے پہلے تھے یا باد میں تھے پہلے بھی تھے پہلے تھے جب تو تو تب قرآن آیا تھا لیکن دیکھیں وہ خدا کو تو مانتے تھے بے شک وہ مشیر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ خدا کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے ذرا دو منٹ ٹھائر جاؤ ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں پہلے بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ پچالیس سال کی عمر میں نبوت آئی اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کو مانتے تھے ٹھیک ہے ہم مانتے تھے تو اللہ کو مانتے تھے ٹھیک ہے مگر بد پرست بھی تھے نہیں بد پرست تو نہیں تھے یہ تو تاریخ حسابیت نہیں ہے کیا رسول اللہ کے رسول اللہ کے اب والد صاحب بد پرست تھے یا نہیں رسول اللہ خود تو بد پرست نہیں تھے چا تو کیوں نہیں تھے تائین ہو جوا دیکھیں وہ نہیں تھے اسی وجہ سے وہ مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ رسول اللہ اسلام کے آنے سے پہلے سچ کیوں بولتے تھے سادھک اور امین کیوں تھے اس لئے بولتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کیونکہ وہ سوچتے تھے لوگوں کی طرح بدھ پرستی نہیں کرتے سوچتے تھے غار میں جاتے تھے ایک اور بات سنتے ہیں کیا رسول اللہ نے اسلام کے آنے سے پہلے کسی کا قتل کریا تھا نہیں اسلام کے آنے کے بعد جنگ کے علاوہ جی اسلام میں آنے کے بعد کسی کا قتل کریا تھا جی جی کرائے تھا پھر مجھے بتائیں کہ ایک آدمی پہلے قتل نہیں تھا اور اسلام آ گیا تو وہ قتل بن گیا تو پھر یہ امپروومنٹ ہے کہ یہ دیولوشن ہے بتائیں مجھے یہ اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے کہ وہ پہلے قتل کسی کا اس نے قتل نہیں کرائے تھا مگر بعد میں وہ اس نے قتل کرائے یہ لوگوں اب بتائیں اچھا میں آپ سے پوچھنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے اب میرے سوال کا جواب دیں ہر چیز کا جواب نہ ہاں یا نا میں نہیں ہوتا میرے سوال کا جواب دیں کیا کسی کو قتل کرنا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے اچھا اگر آپ ایک بندہ بہت شمال لوگوں قتل کر دیں اور اس کو قید میں ڈال لیں ہم پھر جب وہاں سے نکلیں ہاں سے پھر قدر کر دیں قدر کرتا دیں سیریاں کے لئے لو جس ہزار لوگوں قتل کیا ہو اس کو قدر کرنا بھی غلط بات ہوگی وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی نا وہ تو ایک لہتا بات ہے مگر ایک اور بات ہے نا آپ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ نے صرف جنگ میں قتل کرائے آپ نے نہیں ایک منٹ پہلے میں پیچھلی بات پہ جاؤں گا نا آپ کہہ رہے تھے رسول اللہ نے صرف جنگ میں قتل کرائے دوبارہ سوچیں کہ رسول اللہ نے جنگ کے علاوہ کوئی قتل نہیں کرائے بد اہدی کے قتل کرائے بد اہدی کے علاوہ بھی قتل کرائے تھے میں ابھی آپ کو یہ بھی بتا جاتا ہوں جنہا کے قرائے تھے فساد فیلرز کے ان چیزوں جی میں آپ سے پوچھنا بہلے یہ قتل رسول اللہ نے جنہا کے قتل بھی قرائے تھے اور ایک ایسی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اسمہ بنت مروان تھی اس کا بھی قتل کرائے تھا رسول اللہ وہ کیا تھی وہ تو ایک شائرہ تھی وہ رسول اللہ کے خلاف شائری کرتی یہ کہا رسول اللہ نے اس کو قتل کرا دیا اور آپ کو جب صاحب بھی اسے مارنے گیا اس کا کوئی گارڈ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا پچاری غریب عورت تھی جونپڑی میں سوری تھی اس کے جا کے چھوڑی مارتی رسول اللہ ظالم بھی تھے تو یہ آپ کی سیرت ابن اشام میں لکھا یہ آپ کی حدیثوں میں لکھا یہ صحیح بخاری میں حدیث اور تاریخı finely buena یہ پھر قرآن بھی غلط ہے کیونکہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کیا ہے اس کے علاوہ تو آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں لگتا قرآن بھی نہیں پتہ لگتا حدیث اور تاریخ حدیث میں بری حدیث کے باعت حدیث کی یار ایک منٹ اکھ بھائی بھائی میں بھی بھی بھائی اپنی باری پر بات کریں گے آپ کو میں بولنے دے رہا ہوں اپنی باری پر بات کرو میں ایک بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں پھر میں آگے چلتا ہوں رسول اللہ آپ کہہ رہے ہوں کہ رسول اللہ صادق اور امین جو تھے وہ اسلام آنے سے پہلے تھے اسلام کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے رسول اللہ کو صادق اور امین بنانے اچھے لوگ برے کام کرتے ہیں مگر اچھے لوگوں سے برے کام کرانے کے لئے مذہب ٹی در ہوتے ہیں کیسے کہ رسول اللہ نے ایک آدمی آیا رسول اللہ کے پاس اس نے آگے رسول اللہ کو کہا میں نے زنا کیا رسول اللہ نے کہا جاؤ اسے لے جاؤ جا کے سنکسار کر دو رسول اللہ اسمہ بنت مروان رسول اللہ کے اخلاف شعری کرتی تھی اس کے پاس کوئی ہتھشار نہیں تھے کوئی اس کا محافظ نہیں تھا کوئی اس نے رسول اللہ کی طرح لشکر نہیں جمع کیا تھے کوئی اس نے کافلے نہیں لوٹے تھے ڈاکے نہیں مارے تھے رسول اللہ نے صحابی پہ جا رات کو اس نے جا کے اس کو چھوڑی ماری وہ بچے اس کے دودھ پی رہا تھا اس کا بچہ اس کے سینے اور رسول اللہ نے اس کو قتل کر دیا ظلم کر آیا بنو قریضہ کے اوپر حملہ کیا وہ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے ان کو قتل کروایا ان کے ساڑھے چھ سو لوگ قتل کروا کے مدینہ کے بزار میں دفن کرائے اور اس کے بعد ان کی عورتوں کو اور ان کی بچوں کو جو کہ بے گناہ تھے جن کا جنگ میں کوئی کام نہیں تھا ان کو لانڈی اور غرام بنا کے رسول اللہ نے دمشق کے بزار میں پیچ دیا اور ہتھیار اور گھوڑے گئے تو رسول اللہ جو کہ وہ غلاموں سے منافع کمانے والے بھی شخص تھے ٹھیک ہے رسول اللہ نے ذاری بات ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ اسلام سے پہلے تو یہ کام نہیں کر رہے تھے سارے کام یہ اسلام کے بعد کی ہیں جہودیوں کسی ہوتی کا قتل رسول اللہ نے اسلام سے پہلے نہیں کر آیا اسلام آنے کے بعد رسول اللہ ای تھنک کہ اب ہم جواب دے سکتے ہیں جو آپ نے ایک پہلی بات کی نا کہ بنو قریضہ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا شاید آپ نے تاریخ سے اتنا سے پوری نہیں ہے ورنہ آپ کو معلوم ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کیا تاریخ تھی اس موقع پر جبکہ جنگ ہو رہی تھی تو اپنا وعدہ توڑ دیا تھا اپنا اہد توڑ دیا تھا اور پیچھے سے مسلمانوں کے خلاف بدہہدی کی تھی ان کی عورتوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی کیا بدہہدی یہ تھی میسا کے مدینہ ہوا تھا مدینہ کے شروع میں کہ جب بھی مدینہ کے اوپر حملہ ہوگا تو اس صورت میں ہم سب ملکس کا دفاع کریں گے انہوں نے یہ کیا جب غزوہ احضاب ہوئی غزوہ خندق ہوئی اس موقع پر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے پیچھے ہٹے ہیں انہوں نے پیچھے سے خواتین کے اوپر حملہ کرنے کے لئے کچھ لوگوں کو بھیجا بھی جو کہ وہاں پر صفیہ موجود تھی اور اس کے علاوہ احسان بن ثابت تو وہاں پر وہ حملہ کامیاب نہیں ہو سکا لیکن انہوں نے اس موقع پر بدہہدی کر دی اور وہ پلاننگ یہ کر لے تھے کہ ہم پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے یہ باتیں آپ نے کہاں پڑھی ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں ہیں کون سی حدیث کی کتاب میں ہیں یہ حدیث کی ساری مینسٹریم کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں اہل سلط کی مینسٹریم آپ بات کریں پھر میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں گا جو انہی حدیث کی کتابوں میں اسی ارواقیے کے راپسنس میں لکھتی ہے ٹھیک دوسری بات جو آپ نے کہی اسمہ بنت مروان والے تو کوئی بھی حجو گو جو تھا جو مسلم اللہ کی سانسان میں گستاخی کرتا تھا اس کے کہیں بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ حکم دے کے قتل کروائے ہو ابھی جو اسمہ بنت مروان کا حکم دے کے قتل کروائے ہیں اسمہ بنت مروان کا واقعہ تھا جس میں امیر بن عدی ایک صحابی تھے ان کو بھیجا تھا کہ ان کو قتل کر دیں یہ واقعہ نا ابن عساق میں آئے ابن عساق میں نہیں آیا اچھا ابن عساق میں عساق میں ابن عساقر میں آیا آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ابن جوزی ابن عادی اور البانی البانی جو کہ مشہور ترین محدیث ہیں مجید جدید دور کے ان تینوں نے ان کو موضوع قرار دی ہے تین کتابوں میں یہ پورا واقعہ آیا اوورال نہ صحیح بخاری میں آیا نہ صحیح مسلم میں آیا نہ صحیح نہ احمد مسند احمد میں آیا نہ جامت ارمزی میں آیا یہ ابن اصحاق جو بعد میں چار سو پانسو سال بعد کتاب لکھی گئی ابن سعید ابن اصحاق چار سو پانسو سال بعد لکھی گئی ہے نہیں دو سو تین سال نہیں وہ چار سو سال بعد لکھی گئی جو کتابوں کے آپ ریفرنس دے رہے ہیں وہ کب لکھی گئی کون سی موتا امام امالی چلے ٹھیک آپ اگلی بات کرتے ہیں آپ نے کہا کہ رسول اللہ کو بنو قریضہ سے دو شمی نہیں بنو قریضہ والی بات سمیٹھ کے آتے ہیں دو منٹ سبح کرو بنو قریضہ والی بات سمیٹھ کے آتے ہیں اچھا ایک بات مجھے پتائیں مدینہ میں یہ ادھیوں کتنے کبیلے راتے تھے تین تین کبیلے تھے اچھا صرف تین کبیلے تھے باقی دو کو کیا ہوا تھا کون کون سے خیبر ایک خیبر کے موقع پہ گئے خیبر مدینہ میں رہتا تھا عزیز باتیں کرتے ہیں بنو نزہر کدھر رہتا تھا جی آپ بتائیں آپ کا کہنا شاہ رہے ہیں سوال شاہ رہا بتائیں آپ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی چلیں بنو قریضہ جو تھا نا وہ آخری کبیلہ بدینے میں یہودیوں کے ساتھ کبیلے رہتے تھے ٹھیک ہے صحیح ہے ساتھ کبیلے رہتے تھے تین بڑے کبیلے تھے چار چھوٹے کبیلے تھے چھے پہلے رسول اللہ جلاوطن کر چکے تھے چھے کبیلے پہلے جلاوطن کر چکے تھے رسول اللہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا رسول اللہ چھے کبیلوں کو کیوں رسول اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ یہودی جب رسول اللہ کوئی بات کرتے تھے تو وہ پکڑ لیتے تھے اس کو کہ رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں رسول اللہ کو ان سے بڑی تکلیف ہوتی تھی اس لئے رسول اللہ باری باری ان قبیلوں کو نکال لے جا رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ بنو قریضہ کے ساتھ جو جتنے اسلامی محققین آئیون کہ آج بھی جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں ایک بات ہے کہ بنو قریضہ کے ساتھ رسول اللہ کا یہ معاہدہ کبھی بھی نہیں تھا کہ وہ آگے جنگ میں شرکت کریں ٹھیک ہے اور اگلی بات کہ جب خندق کھو دی جا رہی تھی تو آپ کو ذرا جا کے وہی تاریخ دوبارہ پڑھ لیں کہ اس میں بیلچے اور ہتھیار جو کہ خندق کھو دنے کے لئے استعمال ہو تھے وہ بنو قریضہ نے دیئے تھے سمجھ گئے ہیں پھر اگلی بات اور بھی پڑھیں کہ وہ کیا اس بندے کا نام تھا زیاد تھا وہ نساری ایک انساری تھا زیاد انساری جو کہ غضبہ خندق میں زخمی ہو گیا تھا جب بنو قریضہ کا محاصرہ کیا اور پچیس دن ہو گئے تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دی انہوں نے کہا ایک منٹ ہاں نا اس نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا بنو قریضہ نے جب انہوں نے ہتھیار ڈالے انہوں نے کہا رسول اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں اور ہمیں ہمارے ساتھ رحم کیا جائے تو رسول اللہ نے وہ سعید بن ماز آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال وہی نام تھا تو رسول اللہ عمر اور ابو بکر پہلے ہی اس بندے کو اس بات میں منا رہے تھے کہ تم نے ان کو مارنا ہے اور جب وہ آیا اور انہوں نے اس نے انہیں کہا کہ جی میں تمہیں ٹھیک ہے ان کو مار دو وہ بچارے سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ وہ کرے گا رسول اللہ نے نعرہ مارا پھر جب ان کو اس نے کہا نا کہ مارا ہو تو رسول اللہ خوش ہو گئے اور پھر ان کو رسول اللہ نے مروا دیا ٹھیک ہے تو چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ایک بات میں آپ سے اتفاق کر سکتا ہوں فرض کر لیتا ہوں کہ مردوں نے تو چلیں دعا بازی کیوں مجھے بتائیں کہ رسول اللہ نے کیا معاہدہ کرتے وقت تو عورتوں کو بھی ساتھ بٹھایا تھا یا عورتیں جو تھی ان کے پاس یہ چوئس تھی کہ ان کے مرد جو کر رہے ہیں وہ وہ غداری رسول اللہ کے ساتھ نہ کریں مرد تو چلو گناہ گار مان لیتے ہیں عورتیں اور بچے تو گناہ گار نہیں تھے کیونکہ وہ تو جنگ میں شامل ہوئی نہ ان کے پاس چوئس تھی نہ رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم بھی اسلام قبول کرو گے یا نہیں کرو گے رسول اللہ نے مار دیا یہ رحم ہے رسول اللہ کا اور یہ رسول اللہ کی پرسنیلٹی ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آتی مگر ہمیں نظر آتی ہے اور ہر آنکھیں رکھنے والے شخص کو جہاں جو شخص دماغ رکھتا ہے اس کو یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ نے کیا دیا تھا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ آپ اندھی تقلید ایک بار ٹھیک ہے اندھی تقلید آئے لوگ سے ہی لیکن عورتوں بچوں کو مارنے کی بات آپ کر رہے ہیں ان کو مارا کیا تھا عورتوں اور بچوں کو بیچنے کی بات کر رہا ہوں ان کو غلام بنایا کے کنیز بنایا گیا تھا میرے بھائی صفیہ کی ہاں تو ان کو غلام بنایا کے دمشق کے بزار میں بچا گیا تھا یہ نہیں آپ نے پڑا نہیں نہیں ان کو غلام بنا کر جو وہاں پہ جاہدین تھے جن لوگ نے وہاں پہ جا کر جہاد کیا تھا نا 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 یار دوبارہ غور سے پڑیں گے آپ کے ساتھ جو بائی بیٹھا ہے نا جو آپ کو محدثین کی جو آپ کو محدثین اور سارا کچھ بتا رہا ہے اور سندیں بتا رہا ہے اس سے اس نے ضرور یہ پڑا ہوگا کہ وہ دمشق کے بزار میں گھوڑوں اور اتھیاروں کے عوض پیسے گئے تھے ٹھیک ہے وہ کوئی بھی نہیں مجاہدین کو نہیں دیا گیا یہودی آپ کی غلط فہمی حضرت صفیہ جو تھی وہ بھی ایک لونڈی تھی ایک سردار کی بیٹی صفیہ جو ہے صفیہ صفیہ کی بات لائدہ ہے صفیہ تو میرے خواہد تبوک والی ہے صفیہ تبوک والی ہے صفیہ ادھر والی تھوڑی ہے صفیہ پہ سے آپ کہہ رہے کا چاہ رہے ہیں بات یہ تو بتائیں پہلے بات میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جنگ مرد کر رہے تھے اور رسول اللہ نے عورتوں کو بھی بیچ دیا تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ نے تو نا انصافی کی کیونکہ عورتوں سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ آپ بھی مسلمان ہونا چاہتی ہیں یا نہیں مردوں نے دھگا بازی کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عورتیں بیٹھ کے ادھر فیصلے کر رہی تھی کہ ہم محمد کے ساتھ دھگا بازی کریں گے اور بچے کر رہے تھے فیصلے نہیں ان کو بیچا تو نہیں گیا یہ بات آپ کی غلط ہے نا 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 بالکل ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے یہ بات یہ آپ کی بات غلط ہے کہ نہیں بیچا گیا یہ بات تو آپ کی غلط ہے میں نے بنو قریضہ کے اوپر ایک چار پارٹ کی سیریز بنائی ہے ذرا جا کے دیکھنا پوری حدیثوں کے ساتھ سارا کچھ بنو قریضہ کے اوپر اسی چینل پہ ہے اسی چینل پہ ہے اس کو جا کے دیکھنا آپ کو پتا لگ جائے گا بنو قریضہ کے بچے اور عورتیں رسول اللہ نے دمشق کے بزار میں بکوا کے اور ان کے بدلے میں سیار خریجے تھے یہ بات آپ کو نہیں پتا مگر سب کو پتا ہے رسول اللہ نے عورتوں اور مردوں کے ساتھ وہ نائنصافی عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہ نائنصافی کی تھی اور وہ بلکل بے گناہ تھے کیونکہ اس وقت میں قبیلوں کے سردار مرد ہوتے تھے اور کوئی عورت سے نہیں پوچھتا تھا کہ بھائی تمہاری کیا مرضی ہے تم رسول اللہ پر ایمان نہ آنا چاہتی ہو یا نہیں تو مردوں کی سزا عورتوں کو بھی دے دی بچوں کو بھی دے دی غلام نہ لیا بھائی بات سنید ابھی میں نے سرچ کی ہے اور میں جہاں جو جو سب ہی ریفرنس نکال کے دیکھ رہا ہوں سب میں یہ لکھا ہے کہ ان کے تمام لڑنے والے مردوں کو قتل کیا جائیں اور یہ تورات کا قانون تھا یودیوں کا اپنا یہ کوئی تورات کا قانون ہی نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے تورات پڑھی ہے آپ نے پڑھی ہے ہاں میں نے پڑھی ہے کیوں نہیں پڑھی میں نے پڑھی ہے تورات آپ نے تورات پڑھی ہوگی یہ تالمود ہے میں نے تورات پڑھی ہے تورات میں نہیں لکھا کہیں جوٹا ہے بات ترات کا نام لیا ترات بھی میں نے پڑھی ہے آپ نے نہیں پڑھی ترات میں نے میں نے ترات بھی پڑھی ہے تو ترات میں ترات اس کے سارے چلتے پڑھی ہیں تو میرے چاند آپ نے ابھی ترات کا نام لیا ترات پر جمپ نہ کرو آپ گول پوست شفٹ کر رہے ہو اس میں کہتے ہیں گول پوست شفٹ کر رہا ہے اور حدیثوں میں مجھے تو رسول اللہ کسی بھی صورت ہٹلر سے بہتر نہیں لاغ رہے بلکہ اس سے برے ہی لاغ رہے ہیں مجھے تو رسول اللہ کسی بھی صورت ہٹلر سے بہتر ہے مجھے تو رسول اللہ کسی بھی صورت ہٹلر سے بہتر ہے صورت ہٹلر سے بات کہی وہ یہی ہے کہ رسول اللہ کو آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی قتل نہیں کرایا تو میں نے آپ کو اٹلیسٹ اٹلیسٹ پھر رسول اللہ نے چھے لوگوں کے قتل کا پتہ مکہ پہ کہا تھا ٹھیک ہے ان میں سے دو قتل نہیں ہوئے تھے چار قتل ہوئے تھے ایک بندہ جا کے کعبے کے غلافوں میں چھپ گیا تھا جو پناہ مانگ رہا تھا اللہ کی رسول اللہ نے اس کو بھی معاف نہیں کرتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ رسول اللہ اصل میں ظالم تھے رسول اللہ نے اسلام کے ساتھ سے پہلے کوئی قتل نہیں کرایا بعد میں بہت قتل کرائے ٹھیک ہے تو اسلام ایک ایمپروومنٹ نہیں تھا سوال آپ نے جواب نہیں دیا تھا اس کا جواب کو آپ نے گھما دیا تھا سوال یہ بتائیں اس سوال کا جواب دیجئے گا یہ بتائیں کیا قتل کرانا غلط بات ہے اگر ضرورت ہو قتل کرانا غلط بات ہے قتل کرانا غلط بات ہے میں تو ہر صورت میں قتل کو غلط کہتا ہوں اگر جنگ ہو اس صورت میں کیا کریں گے آپ کے اوپر ایک دوسرے ملک نے حملہ کر لیا جنگ ایک اور چیز ہے نا یہ جنگ کی باتیں نہیں ہیں نا بھائی پہلی بات کیا کہ غنو قریضہ نے رسول اللہ کے ساتھ جنگ نہیں چھڑی ٹھیک ہے وہ اپنے شرق میں بیٹھے تھے رسول اللہ نے جا کے ہمتہ کیا بات سنے بات سنے بات سنے بات سنے آپ نے ایک جملے دو جملے بولیں دونوں کونٹرڈکٹی سٹیٹمرٹ سے ہیں آپ نے پہلے جملے بولا میں ہر حالت میں غلط ہر حالت میں قتل کو غلط کہتا ہوں اور اگر جملے میں آپ نے یہ بات کی کہ جنگ ایک اور چیز ہے یعنی جنگ ایک اور جس کا مطلب یہ ہوا جو میں سمجھاؤں میں نے انفرگ کیا غلط کئے تو مجھے بتائیے گا میں نے آپ کے بات سے یہ انفرگ کی ہے جنگ کے اندر قدر کرنا جائز ہو سکتے ہیں یعنی پہلے آپ نے یہ کہا جائز وہ بھی نہیں ہے آپ مجھے ہی اپنے لفظ نہیں سے جائز وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس ہے پستور جو جنگ میں بھی قتل کرتا ہے جو جنگ میں بھی قتل کرتا ہے وہ بھی غلط یہ ہے اتنے پیسیو ہوکے تو اتنے پیسیو ہوکے یہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ کے اوپر مثال جنگ میں قتل کرنے والے آم انسان جو ہے نا ان کو آپ رسول اللہ کی طرح جاجی نہیں کر سکتے رسول اللہ فاتم النبین رحمت العالمین کل عالمین سیامت تک آخری نبی اور ان کے کام ہٹلر جیسے ہیں رسول اللہ ہٹلر برابر نہیں ہو سکتے بلکل ایسے ہی ہے اچھا نہیں بات تو یہ رسول اللہ ہٹلر کی برابر نظر آ رہے ہیں مجھے ان کو تو بہتر کرنے کی تھا نا کچھ تھوڑا بہت نہیں ہاں میرے سمال کا جواب تو نہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ جنگ کرنے قدر کرنے آپ میں جائز مان یہ ایسے ہی ہے آپ پھر وہ بات کر رہے ہو آپ جان بوجھ کے پھر غلط بات کر رہے ہو قتل ہر صورت میں غلط چیز ہے بس سمجھے نہیں بات اب پرابلم یہ ہے کہ سنو دھیان سے آپ کی بات نہیں صرف چلے گی قتل ہر صورت میں غلطی چیز ہے اور جنگ کو تو میں صحیح کہہ ہی نہیں رہا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں جنگ کو صحیح کہہ رہا ہوں آپ سٹوپڈ ہو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ میں جنگ کو صحیح کہہ رہا ہوں میں تو جنگ کو صحیح نہیں کہہ رہا کیونکہ میں تو کہتا ہی نہیں جنگ کو صحیح نہ میں جنگ کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ میں قتل کو صحیح کہہ رہا ہوں آپ جنگ اور قتل جو کہ دونوں چیزیں غلط ہیں ان کے ذریعے اپنے رسول اللہ کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو کہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہو جائے گا اور میرے جیسے بندے کے سامنے ہو جائے گا آپ کو یہ بات کی بیسک سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ جنگ اور جنگ اور قتل کے ذریعے اپنے رسول کا دفاع غالب کمال کے سامنے مجھے کے سامنے کر لیں گے وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں ہی غلط ہیں اور رسول نے جنگ کیا تو وہ بھی غلط ہے کیونکہ میرے خیال میں جس انسان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہونا وہ جنگ کے بغیر بھی بڑے کام تار سکتا ہے یہ بات تو جنگ رسول اللہ کی یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اللہ نہیں تھا شیطان ہو سکتا ہے اللہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو گیا جی اب مجھے یہ بتائے غالب کمال صاحب مجھے بتائے کہ جنگ ہر صورت میں غلط ہے میں آپ کے سامنے ایک کیس رکھتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ وہ صورت میں صحیح ہے کہ نہیں ہے آپ ایک ملک کے اگر پریزیڈنٹ ہیں ساتھ ہرے ملک کے اوپر بچوں کے اوپر عورتوں کے اوپر نوجوانوں کے اوپر ہر قسم کے لوگوں بوڑوں کے اوپر شدید ترین ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں انہیں قتل کیا جاتا ہوں ان کے ساتھ نہایت حالت قسم کے سلوک رواہ رکھے جاتے ہیں ریپ کیا جاتا ہے جو کچھ آپ سوچتے ہیں اب ان لوگوں نے ایک کام شروع کیا کہ آپ کے ملک کے شہر کے اوپر بھی حملہ کر کے ایک کام ان کے ساتھ بھی شروع کر دیا وہاں بھی لوگوں کو قیدی بنایا عورتوں کے ساتھ ایسلوک کرنا شروع کر دیا آپ کہیں گے جنگ تو ٹھیک نہیں ہے تو آپ پھر سرنڈر کرتے رہیں گے آپ مزید پیچھے آتے رہیں گے میں پھر آپ کی بات کا جواب دوں ہم سننے کے لئے تو بیٹھے ہیں ضرور دوں جواب یقین کریں جن کو وہوں پہ ظلم ہو رہا تھا اور جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو جنگ فرض کی وہ بنو قریضہ ہے وہ رسول اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والے رسول اللہ نہیں نہیں سوال کا جواب دیں آپ اپنی بات پہ فس گئے ہیں آپ اپنی بات پہ فس گئے ہو آپ اپنی بات پہ فس گئے ہو کیسے فس گئے ہو دو منٹ سنو آپ نے کہا کہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے ان کے ریپ کیے جا رہے ہیں ان کے بچوں کو بیچا جا رہا ہے ان کے قتل کیے جا رہے ہیں بھائی یہ تو سب کچھ بنو قریضہ کے ساتھ ہو رہا تھا نا جی جی چھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر دیکھیں جہاں تو پھر ان پر فرض ہونا چاہیے تھا نا تو آگے رسول اللہ ادھر تو ظالم تو پھر رسول اللہ ہوئے نہیں آپ مجھے بتائیں اس صورت میں جنگ جائز ہو سکتی ہے یہ مجھے بتائیں میں تو یہ کہوں گا کہ بنو قریضہ کے پاس اتنی ڈپلومیسی کی اپشن ہوتی کہ وہ ڈپلومیسی سے رسول اللہ کو منوائے لیتے ہیں مگر انہیں کیا پتا تھا کہ ادھر سے آگے سے جو بندہ کھڑا ہے اس نے ماننا ہی نہیں ہے آپ کی رسول کے مطابق جہاد بنو قریضہ پہ جہاد سو فیصد فرض ہو سکتا تھا وہ کر سکتے رسول اللہ کے خلاف جہاد جو جہاد کی ڈیفنیشن ابھی آپ دے رہے ہیں اس کے مطابق غالی بھی آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا میں نے دے دیا جواب آپ کو سمجھ دیئے ہیں سمجھ گئے ہیں پھر دوبارہ پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا ادھر بلکل ہی جنازہ نکال دوں نہیں آپ نے کام یہ کیا ہے کہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے دوبارہ سے آپ بات گھما کے بیچے لے گئے ہیں میں نے آپ کا question آپ پہ ڈال دیا آپ نے کہا جنگ کس حالت میں فرض ہوگی میں نے آپ کو کہا کہ میں ہر قسم کی جنگ آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا آپ کو لوجک سمجھ نہیں آ رہی بھائی نہیں لوجک مجھے سمجھ آ گیا آپ کیا آپ نے کہہ رہے کہ اس صورت میں ظالم کی رسول اللہ تھے تو ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے جنگ ہونی چاہیے تو جنگ ان کے خلاف جائز تھی ایسا نہیں ہے تو وہ آپ کے نظریہ کے مطابق جائز تھی میرے نظریہ کے مطابق نہیں آپ کے میرے نہیں آپ کے مطابق اس صورت میں بھی جنگ نہیں کر سکتے آپ کے آپ کے اوپر اگلا حملہ کہہ رہے جنگ جب کرتا ہوئی ہے انسان جائز تب بھی نہیں ہوتی یہ بات آپ کو صرف سمجھ نہیں آئی جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کار رہا ہوں کیونکہ آپ کو کھلے لفظ میں نہ سمجھائی جائے تو آپ کو بغیر اشاروں میں بات سمجھ نہیں آتی صرف اتنا سمجھ نہیں آتی علی بھائی یہ absurd statement ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ جب بندہ کرتا ہے تب بھی جائز نہیں ہوتی ختم ہو بھی بات اتنی آپ کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کیونکہ آپ کے بات میری اس statement سے بھی رسول اللہ کے دفاع کا کوئی option نہیں بچتا صرف اتنی بات ہے نہیں نہیں رسول اللہ کے دفاع کے میں اس وقت بات نہیں کر رہا یعنی آپ نے رسول اللہ کو ٹرکنٹیجر دے دیا میں آپ کی یہ بات کر رہا ہوں جو آپ نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میں جنگ کو بھی غلط مانتا ہوں قدر کو بھی غلط مانتا ہوں یہ بات پر فیصلہ ہوگا تو آپ نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ بات صورتوں میں جنگ جائز ہو سکتی ہے آپ نے یہ بات بھی مان لی میں نے تو آپ کو مانی میں نے مانی نہیں آپ پھر جھوٹ بول رہے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ جنگ جب انسان کرتا ہو یا تب بھی جائز نہیں ہوتی آپ کو کس نے کہا کہ میں نے مان لیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کے مکار کیا رہا ہوں آپ نے بات ایک کر رہے ہیں دوسرے جملے میں اس کو ڈینائی کر رہے ہیں میں ڈینائی نہیں کر رہا لوگوں سے پوچھ لیں ادھر چیٹ پڑھیں آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ مجھے دیکھیں اب میں آپ کو صاف الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں وہ کیا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ غالب کمال کسی سیچویشن میں جنگ کو درست مانتا ہوگا تو بھائی یہی تو میں آپ کی اس بات کو بار بار ڈینائی کر رہا ہوں کہ جنگ جب ہوتی بھی ہے میں تب بھی اس کو ٹھیک نہیں مانتا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی میرے سے تو انچا ہونا چاہیے میرے سے تو انچا ہونا چاہیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ جب انسان کر بھی رہا ہوتا ہے تب بھی وہ جائز نہیں ہوتا تب بھی وہ گناہ اور برا کام ہی ہوتی ہے اچھا گناہ اور برا کام پر انسان کو شزار ملنے چاہیے اب مجھے بتائیں میرے اوپر ایک بند نے حملہ کیا میرے اپنے دفاع میں اس کو قتل کر دیا وہ سیلس دیفنس ہے وہ پھر آپ جانے اور ملک کا قرم جانے میں تو رسول اللہ کا رسول اللہ کا اوپر مقدمہ ملک کے قانون کے مطابق بن ساتھ اگلی بات آپ نے یہ بات مان لی ہے وہ پھر آپ جانے اور ملک کا قانون جانے وہ تو آپ جانے اور ملک کا قانون جانے مجھے کیوں بیٹھ میں آپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب فرض کریں کہ کوئی آپ آ جائے میں نہیں ٹھائرہ میں آپ کو بتاتے ہوں میں سنو میری بات آپ کے گھرہ آگیا آپ کی بیوی کو بان لیا آپ کی بیوی کا ریپ کرنے لگا آپ کے اچھوری آگیا آپ نے مار دیا ٹھیک ہے آپ نے قتل کر دیا اب سنو نا اب آگے میری بات کو دھیان سے سنو کیونکہ آپ کو نا آپ کا اور میرا جو ڈیفرنس آ رہا ہے نا وہ اس بات پر آ رہا ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا اب ملک کا قانون آپ کو گناہ گار نہیں مانے گا مگر کیا وہ قتل ایک اچھا کام ہو گیا پھر بھی نہیں وہ پھر بھی اچھا کام نہیں ہوا آپ نے جو کیا ہے آپ پہ گناہ نہیں ہے مگر قتل پھر بھی اچھا نہیں ہوا سمپل سی بات ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں اچھا ہوا یار دانت میں بکلو ورنہ دانت میں پھر مزاق میں شروع کر دوں گا تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے تھوڑے سے دانت ہونٹوں کے پیچھے تو باہ کر رکھو اپنے رسول اللہ کی عزت کے لیے ورنہ میں ابھی جنازہ نکال دوں گا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں میں بڑے ہنسیں گے لوگ ہیتا ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں مزاق کر رہا ہوں تو میں جب مزاق کرنے پہ آ جاؤں گا تو پھر نہ کہنا ہوں ٹھیک ہے بھئی آپ بات کریں دھمکی طرح دیا آپ بات کریں آگے نہیں میں دھمکی دھمکی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ڈیبیٹ سیریس نوٹ پہ گئی ہے تو آپ سیریس پہ ہی رہے اس لیے میں قتل کو غلط کہتا ہوں کیونکہ قتل میں قتل اگر سائیٹی لیول پہ ایک آدمی آکے آپ کو غلام بنا رہا ہے تو آپ نے اسے قتل کر دیا ہے تو سو باتیں ہو سکتی ہیں کہ اس نے آپ کو کیوں قتل کی اب اس بات کا فیصلہ عدالت کرے گی ہو سکتا اس کو کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا جاکہ مار تیرے بچے میں سکھوڑوں گا پھر عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ قتل صحیح ہے غلط میں نہیں کہا رہا ٹھیک ہے میں تو ایک انسان کی جان کو ہر صورت میں غلط ہی کہوں گا جنگ کو بھی ہر صورت میں غلط ہی کہوں گا سمپل سی بات ہے جو آپ کو سمجھ لیے دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے کردار کا جو داروں مدار ہے وہ آج کے قانون کی بیس پہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ بنو قریضہ کے کیس میں انہوں نے تو رسول اللہ کو آ کے ڈاکے میں ڈالا بھی نہیں تھا وہ تو رسول اللہ کی بیویوں کا انہوں نے تو حضرت عائشہ کو گن پوائنٹ پہ راکھ کے ریپ نہیں کرنے والے تھے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے وہ تو جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ بھی واپس جا چکے تھے ٹھیک ہے تو یہ سیلپ دیفنس نہیں تھا یہ اگریشن تھا ٹھیک ہے اور کسی بھی قتل کی دیفنیشن یا جنگ کی دیفنیشن سے یہ کریکٹ ثابت نہیں ہو سکتا وہ آپ کرتے رہے تو وہ پھر آپ کی مرضی ٹھیک ہو گیا اچھا لیکن آپ نے جو آپ نے سٹیٹمنٹ کیے نا کہ وہ سیلپ دیفنس نہیں تھا وہ اگریشن تھا یہ غلط ہے جو مارنے آئے تھے وہ چلے کیسے اور آپ نے پھر بھی جا کے قتل کر دیا مجھے بتائیں مجھے بتائیں کہ ہٹلر نے ہٹلر نے جب یہودی اپنا دفاع نہیں کر پا رہے تھے ان کو قتل کیا تو وہ ٹھیک تھا بہت ڈیفرنس ہے دونوں چیزیں بہت ڈیفرنس ہے میں ابھی ثابت کرتا ہوں آپ کو نظر نہیں ہارا آپ یہ ویڈیو دوبارہ دیکھئے گا آپ کو بڑی باتیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی وہ بات میں سمجھ آئیں کیسے یہودی جو جرمنی میں رہتے تھے وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے ہٹلر کے اگینس ڈیفرنڈ نہیں کر سکتے اور یہی کیس پنو کریزہ کے یہودیوں کا تھا وہ بھی رسول اللہ کے اگینس اپنے آپ کو ڈیفرنڈ نہیں کر سکتے تھے دونوں کے ایک طرف لوگ ہٹلر کے رحم و کرم پہ تھے دوسری طرف رسول اللہ کے رحم و کرم پہ تھے دونوں نے ظلم کیا اس لئے رسول اللہ کو میں ہٹلر نہیں کہا سکتا میرے خیال ہے چلیں آپ کو آخری کنکلوڈنگ ریمارکس دیتے ہیں اس کے بعد میں آگے جا رہا ہوں چلیں آخری کنکلوڈنگ ریمارکس میرے یہ ہیں رسول اللہ کی جو جنگیں تھیں ان کو جو مسلم سکولرز ہیں اور جو مسلم سیرت نگار ہیں وہ ان کو ڈیفرنس وار کے طور پر لیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو اگزیشن کے طور پر نہیں لیا کرتے اس کو جسٹیفائیڈ اور یہ جو ورڈ گیم ہے اس سے باہر نکل کے بھی دیکھا جائے تو جنگیں ہوئی ہیں اور جنگوں کے اندر لازمی طور پر قتل ہوتا ہی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جنگ اندر قتل نہ ہو تو بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ رسول اللہ اسلام مینے سے پہلے قتل نہیں کرتے تھے اور صادق اور امین تھے اسلام مینے کے بعد قتل کرنا شروع کیا تو یہ بات نہ صرف یہ بات کافی نہیں ہے ان کو حلط ثابت کرنے کے لئے کیوں کیونکہ قتل کرنا یہ چیز کرنا لازمی ہو جاتا ہے تو ہمارے جو بلیف ہیں اس کے مطابق ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند کیسیز ایسے تھے جن کیسیز کے اندر قتل کرنا ضروری تھا ہمارے نظر کی چیز ٹھیک ہے اس کی لیجسٹیفگرشن بھی ہم لے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے موسیقی